دوستو ایک پنجاب لدھیانہ جنگسن سے سہید ایکسپریکس گورک پور کے لیے جا رہی تھی جس میں کافی یاتری بیٹھے ہوئے تھے اور یاتری بھی بڑے خوش تھے بڑے مطلب پوری طرح شکھوش تھے لیکن ان میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا وہ سب سے زیادہ خوش تھا اور اس ڈبے میں مہک اٹھ رہی تھی اور وہیں سامنے اس کے تھرنٹ والی سینٹ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر بائشال بڑی خوبصورت لڑکی تھی وہ اس لڑکی کی طرف دیکھ کر مشکر آنے لگتی ہے تو لڑکا بھی مشکر آتا ہے عطل بھی بڑا خوش تھا لیکن دوستو جو یہ آدگے کی یہ کہانی ان کے ساتھ میں جو رات میں جو گھٹنا گھٹی تو ہوتی ہے اسے دیکھ کر آپ یقی بھی نہیں کر سکتے کیا ان کے ساتھ میں ایشہ ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر اس کہانی کو سن لیا نا تو مجھے یقین ہے آپ لوگ اس کہانی کو پھر سے سنو گے پھر سے آپ لوگ اس کہانی کو اس لیے سنو گے کیونکہ یہ بڑی ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے بڑی مجھے دار کہانی ہے اور یہ سچی گھٹنا ہے بس میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کہانی کو پورا سنیں اس کہانی کو میں پورا سناؤں گا آپ لوگوں کو کیونکہ بڑی ہی رومانچہ گھٹنا ہے تو دوستو اس لیے آپ لوگ اس کہانی کو پورا دیکھیں لیکن کہانی میں آگے میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ سیکشن میں آپ یہ بتا دیں کہ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو کے اندر نام لیوانا چاہتے ہیں اپنا نام بلوانا چاہتے ہیں وہ کمیٹ سیکشن میں اپنا نام ضرور بتائیں دوستو اپریل دوہجار بائیس کی باتیں ہیں پنجاب لدیانہ جنگسن سے ایک ٹرین سہید ایکسپریکس جا رہی تھی گورکپور کے لیے اس میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا کافی سارے یاد نہیں سفر کر رہے تھے لیکن ایک لڑکا جس کا نام عطل تھا عطل بڑا خوش تھا کافی دنوں بعد پنجاب میں کمائی کرنے کے بعد میں اپنے گھر پر وہ جا رہا تھا جب وہ جاتا ہے تو اگلے اسٹیشن آتا ہے اگلے اسٹیشن پر وہ ٹرین رکھتی ہے کیونکہ تھرڈ ایسی کے ڈبے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک اور فیملی اس کے ڈبے کے اندر گھش جاتی ہے وہ گھشتے ہی مانو گیا کیا گلاب سا کھل چکا ہو کیونکہ انہوں نے ایک پریفیوم لگا رکھی تھی تو سارے یادریوں کے مطلب محق سے دماغ فریس ہو چکا تھا اس عطل نام کے لڑکی کے آگے جو پوری شیٹے خالی تھی وہ اس ہی فیملی کی شیٹے تھی جو فیملی اس ٹائم وہاں پر گھسی تھی تو ایک دم سے اس کے آگے آکر بیٹھتے ہیں وہاں پر ایک لڑکی تھی جس کی عمر سب سے بڑی لڑکی بائی شال کی عمر تھی بائی سے تیس سال کی عمر اس کی ایک چھوٹی بہن تھی اس کا ایک چھوٹا بھائی دس سے گیارہ سال کی عمر اور اس کے ماتا اور پیتا ان کے ساتھ میں تھے لیکن جب لڑکی بیٹھتی ہے لڑکی کا نام شونیا ہوتا ہے سارے فیملی والے وہاں پر بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے اس لڑکی کی نظر عطل کی طرف جاتی ہے تو وہ ایک دم سے مسکرانے لگتی ہے جب وہ مسکراتی ہے تو لڑکا بھی مسکراتا ہے بڑا خوشتہ لڑکے کا ایک دم سے دماغ فریس ہو چکا تھا اس لڑکی کو دیکھ کر کیونکہ لڑکی بڑی خوبشورت تھی تو جب دونوں افسری میں باتیں کرتے ہیں اور وہ لڑکی جب تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ آپ کی شیٹ کونشی ہے وہ کہتا ہے میری شیٹ یہی ہے لیکن وہ سونیا کہتی ہے کہ اگر آپ اوپر کی شیٹ پر چلے جائیں تو کیونکہ میری ماتا اور پتا ہیں ان کو اوپر جانے میں تھوڑی تکلیف ہوگی تو اس وجہ سے اگر آپ ارنج کر لیں ایڈجیسٹ کر لیں تو آپ اوپر کی شیٹ پر چلے جائیں میری ماں اس پر لیٹ جائیں گی پتا جی اس پر لیٹ جائیں گے اور ہم اوپر لیڑ جائیں گے تو اس سیٹ پر لیڑ جانا بڑا خوش ہوتا ہے لڑکا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں اوپر والی سیٹ پر لیڑ جاؤں گا اوپر والی سیٹ پر چڑھ جاتے ہیں دونوں نیچے والی سیٹ پر اس کے ماتا پتا بینچ والی سیٹ پر اس کے گیارے سال کا بھائی اس کی چھوٹی بہن ادھر ویدھر کی سیٹوں پر لیکن جو سب سے اوپر کی سیٹ تھی اس پر ایک پر عطل تھا ایک پر سونیا تھی سونیا عطل کی طرف دیکھ رہی تھی اور عطل سونیا کی طرف دیکھ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو چھپکے چھپکے دیکھ رہے تھے اور مانوں کی پہلی ہی نظر میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گا اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلی نظر کا پیار ایک کیشہ پیار ہوتا ہے آپ لوگ شوچی سکتے ہو تو دوستو دو گھنٹے بیج جاتے ہیں دو گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں ایک دوسرے کی طرف دونوں دیکھتے ہیں لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر میں دیکھو وہ نہیں دیکھ رہا تو پھر میں دیکھو دو گھنٹے کے بعد میں عطل شیٹ سے اترتا ہے اور باتروم کرنے کے لیے جاتا ہے جب باتروم کرنے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے پیچھے سونیا اس کے چلی جاتی ہے بات روم کر کے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سونیا باہر کھڑی ہوئی ہے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹاتا ہے اور دیکھتا ہے سونیا کی طرف مشکرہ کر سونیا کہتی ہے کہ ارے تم رک کیوں گئے لیکن عطل کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے روک گیا وہ کہتی ہے اچھا میری وجہ سے روک گئے تو کیا تم ٹرین میں بھی میری وجہ سے آئے ہو میرے لیے ہی ٹرین میں آئے ہو کہتا ہے کہ ایسا ہی مان لو کہ جو تمہاری میرے پاس میں سینٹ آئی ہے میری تمہارے پاس میں جو سینٹیں آئی ہیں تو یہی مان لو کہ ہم تمہارے لیے اور تم ہمارے لیے یہاں پر اس ٹرین کے اندر سفر کر رہی ہے لڑکی مشکراتی ہے لڑکا بھی مشکراتا ہے لیکن لڑکی کہتی ہے کہ میری بہن ہے جو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ بہن یہ لڑکا ہے جو پار بار تمہاری طرف گھور گھور کر دیکھ رہا ہے اور جو بگل والی شیٹ پر دو انکل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ہماری اور تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں ان کی دونوں کی نظر ہماری طرف ہے لیکن کہتا ہے کہ چلو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا لیکن میں تو تمہاری طرف دیکھوں اتنی باتیں کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں زیادہ دیر یہاں پر مت رکو تم احشہ کرو میرا وارش اپ نمبر لے لو وارش اپ نمبر دینے کے بعد میں لڑکی چلی جاتی ہے اور لڑکا بھی چلا جاتا ہے چلے جاتے ہیں لیکن جب چھے بس جاتے ہیں شام کے اور اس کی ماں ہیں وہ جب اپنے وہ فیملی آئی تھی وہ تھرمس میں اپنے لئے چائے لے کر آئی تھی جب چائے نکال کر پینے لگتے ہیں کیونکہ چھے بندے تھے ان سیٹوں پر تو چھے بندے جب ان سیٹوں پر تھے تو پانچ گھر والے تھے وہ فیملی والے پانچوں نے چائے اپنے اپنے کپوں میں لے لی اور صرف بچا ایک وہ لڑکا عطل نام کا لیکن سونیا کہتی ہے کہ ماں یہ ایک لڑکا بچا ہوا ہے یہ سیٹ پر اکیلا ہے تو ایشہ کرو ان کو بھی چائے دے دیتے ہیں کہتی ہے کہ دوسرا کپ دو لیکن دوسرا کپ نہیں دیتے ہیں وہ کہتی ہے کہ تم چائے پیو کہتا ہے ہاں میں چائے تو پی لیتا ہوں لیکن ٹرین میں مجھے عادت نہیں ہے چائے پینے کے لیے چائے پینے کے لیے عادت نہیں ہے تو کیونکہ یہ ٹرین میں کچھ ایسے ہی چائے دیتے ہیں تھوڑی خراب سائے دیتے ہیں اس وجہ سے میں چائے نہیں پیوں گا وہ کہتی ہے کہ بیٹے ہم اس سائے کو گھر سے لائے ہیں تو تم پیلو لیکن جو وہ لڑکی ہے شونیا اپنے کپ کو اطل کو پکڑا دیتی ہے جب وہ اسے پی لیتا ہے دونوں بیٹھ جاتے ہیں لیکن اوپر کی شیٹ پر جاتے ہیں جب سفر سوپ سے شروع ہوتا ہے چھ بجے کے بعد میں تھوڑی رات ہونے لگتی ہے دونوں واتس اپ پر چیٹ کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مطلب اتنا زیادہ شواد چائے لگی کہ مجھے بڑا مجھہا آگیا چائے پینے میں کہتی ہے کہ میں نے اس چائے میں سے اس کف میں سے ایک مئنے گھونٹ پی لی مطلب یہ میری اونٹھی چائی تھی جھونٹھی چائی تھی مانو کہتا ہے کہ جب ہو تو اس میں اتنا لذیذ مزہ آئے تھا مجھے کھانے میں بڑا مجھا آیا اس چائے کو پینے میں اور بڑی میٹھی مجھے یہ چائے لگی اگر تم نے یہ پی ہے اس کے بعد میں اس میں اور بھی زیادہ شواد بڑھنے لگا سے جب وہ باتیں کرتے ہیں تھوڑی اور رات گزرتی ہے رات گزرنے کے بعد میں اپنے ایڈرس وغیرہ پہنچتے ہیں دونوں تو ایک دوسری کے نجدی کی وہ نکلتے ہیں گورکپور کے ایک گاؤں ہیں تو گاؤں کے نجدی کی اطول کے گاؤں سے پندرہ کلومیٹر دور اس سونیا کا مکان تھا تو پھر تو یار اور بھی وہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں دونوں ایک دوسری سے باتیں کرنے لگتے ہیں جب باتیں کرتے ہیں تو کرتے کرتے رات کے بارے ایک بز جاتے ہیں بارے ایک بزنے کے بعد میں اطول کہتا ہے کہ تم میرے پاس میں آجاو تم میری شیٹ پر آجاو لیکن وہ لڑکی کہتی ہے ارے نہیں تم پاگل ہو گیا ایسے تھوڑی نہ وہ سامنے والے جو انکل لیٹے ہوئے ہیں بھلے ہی سو چکے ہو لیکن ان کی نظریں ہماری ہی طرف ہیں تو وہ کہتا ہے ارے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر تمہیں آنا ہے تو آو ورنہ میں تمہاری شیٹ پر آ رہا ہوں لیکن سونیا کہتی ہے اگر تم نے ایشی حرکت کی تو میں اپنی شیٹ سے اتر کر نیچے چلی جاؤں گی وہ کہتا ہے ارے نہیں پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نیچے مت جاؤ حالانکہ تم یہیں پر بیٹھ رہے ہو لیکن میں وہاں سیٹ پر نہیں آرہا یہیں پر لے جاؤ لڑکی گوڈ نائٹ کرتی ہے کہتی ہے کہ جو کہ گوڈ نائٹ اب صبح بات کریں گے اب تم شو جاؤ سونا بھی ہے کافی زیادہ راحت ہو چکی ہے لیکن اتنے میں لڑکی اپنے فون کو رکھ دیتی ہے گوڈ نائٹ بولنے کے بعد میں لڑکا تین چار میسیج اس کو اور کرتا ہے کہ تاکہ یہ جاغ دائے لیکن جاغتی نہیں یہ لڑکی اس کے بعد میں اطل بھی شو جاتا ہے اس کو بھی نیدہ دی دیتی ہے جب دونوں یہ شو جاتے ہیں شبہ ہوتی ہے صبح تقریباً ان کی آٹھ سے نو بزے آنکھیں کھلتی ہیں جب آٹھ سے نو بزے ان دونوں کی آنکھیں کھلتی ہیں ان کی ہی کیا سبھی لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کیونکہ رات میں سبھی آتے ہیں تھوڑی لیٹ سوئے تھے تو شارے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اطل برست کرنے کے لیے برست کرنے کے لیے اپنے بیگ کو دیکھتا ہے لیکن اس کو وہ بیگ نہیں ملتا ہے اس کے پاس میں تو اطل ہے اتنا گھبرا زاتا ہے ڈپریسن میں آ کر شارے لوگوں کے بیگ دیکھنے لگتا ہے ادھر ویدھر شینٹ سے کبھی نیچے آتا ہے کبھی اوپر چڑتا ہے کبھی بغل میں دیکھلا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی شینٹ کے نیچے دیکھتا ہے تو وہ کافی گھبرا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے لیکن جب وہ پوچھتے ہیں کہ بیٹے کیا ہوا تو کہتا ہے انکل جی میرا بیگ جر گیا ہے اور اس بیگ میں میرا کافی زیادہ شامان تھا اس میں جیورات تھے اس میں مہر تھا اس میں میری بہن کی سادھی ہے دو دن بعد میں میری بہن کا شادی کا اس میں سامان ہے پورا گہنا میری بہن کا اس میں ہے تقریباً دو سے ڈھائی لاکھ روپے کا اس میں میرا سامان ہے اور وہ بیگ میرا چوری ہو چکا ہے اور وہ مطلب بلک بلک کے ہچکیوں سے نہیں رو رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو ٹپک رہتے ہیں اب آپ مانشکتے ہو جس کی آنکھوں سے چپ چاپ آنسو ٹپکے کی اس کے اندر کا درد کیا ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہو جو آپ لوگ اس کہانی کو سن رہے ہو لیکن جو آگے کی کہانی بڑی انٹریسٹنگ کہانی ہے جب وہ ادھر و ادھر اپنے بیگ کو دیکھتا رہا تو وہ اس کا انکل ہے مطلب اس لڑکی کا پیتا جی ہے وہ سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی فیروڈ بھی بندہ ہو لیکن اس کی باتوں کو دیکھ کر اس سے سن کر وہ کہتا ہے یہ فیروڈ بھی لگتا بھی نہیں ہے لیکن اتنی باتیں دیکھتے ہوئے اپنے بیگ کو دیکھتے ہوئے باتروم کی طرف ٹرین کے ڈبے کے گیٹ کی طرف جو کہ وہ زانے لگتا ہے لڑکا اتنے میں وہ لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ پتا جی بڑا ہی پریشان ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ ماں یہ بڑا ہی پریشان ہے لڑکا اچھا لگ رہا ہے لیکن اچھے گھرانے سے بھی لگ رہا ہے اچھے کمانے والا بھی لگ رہا ہے لیکن واقعی میں اس کا بیگ سوری ہو چکا ہے اور یہ بڑا پریشان ہے اگر اس کی بہن کی سادھی ہے تو یہ بڑی مشکل کی باتیں دو ہی دن سادھی میں بچے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کی مدد کر دیں اپنے پاس کا ہی لڑکا ہے کیونکہ جب وہ اس کا پتا جی پونھ راتا بیٹا تم کہاں تک جاؤ گے کیا کرنے والے ہو کہاں سے جا رہے ہو تو اس کو جب بتا دیتا ہے تو سارے گھر والوں کو پتا ہے کہ دس سے پندرہ کلومیٹر دور ہی یہ ہم سے رہتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اس کی ماں ہے سونیا کی وہ اپنے ہسمن سے کہتی ہے یہ لڑکا کہیں جھونٹ تو نہیں بول رہا ہے دو انکل شاید میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں ارے نہیں ایش صاحب یہ جھونٹ تو نہیں بول رہا کیونکہ تم تو ہم سے بعد میں بیٹھے ہو لیکن اس سے بھی پہلے ہم سفر کر رہے ہیں یہاں پر لیکن جب یہ آئے تھا ہماری آنکھوں نظروں کے سامنے سے تو اس کے پاس میں دو بیگ تھے تو دو بیگ تھے یہ دو بیگوں کو اس طرح سے لے رکھا تھا مطلب غود میں لے کر بیٹھا ہوا تھا ایک بیگ اور ایک بیگ اس نے پیسے لگا رکھا تھا کبھی اوپر رکھتا ہے کبھی نیچے کبھی ادھر کبھی ویدھر بیگ کا بڑا ہی خیال رکھ رہا تھا لیکن اب اس کے پاس میں ایک ہی بیگ ہے یہ جھونٹ نہیں بول رہا ہے یہ لڑکا تو اس کا جو سونیا کا پتا جی ہے اس کو بھی یقین آزاتا ہے ہاں یار یہ لڑکا شچی بول رہا ہے لیکن اتنے میں کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں اس سے ہم پوچھتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں ہوشکتا ہے ہم سے کچھ مدد ہوگی تو ہم اس کی کچھ مدد بھی کر دیں گے لیکن شونیا اتنے میں دیکھتی ہے اور شونیا کہتی ہے اس کو میسیج کرتی ہے وارشپ پر ارے تم کدھر گئے تم ادھر آؤ ٹینسل مت کرو میرے پیتا جی تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو تم یہاں پر زلدی سے آ جاؤ اتل ہے زلدی سے آتا ہے آرام سے لیکن اس کی آنکھوں سے تو آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہتے سیٹ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے شونیا کا جو پتا جی ہے اس سے اتل سے پہنچتا ہے کہ بیٹا تم یہ بتاؤ تمہاری بہن کی دو دن بعد میں شادی ہے کہتا ہے ہاں کل دو دن بعد میں میری بہن کی شادی ہے تو میں تو بڑا ہی پریشان ہوں لیکن میرے پاس میں اب دو ہی لاکھ روپیے میرے خاتے میں بچے ہیں کیونکہ میں ایک الیکٹریسین کا کام پنجاب میں کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے سونیا کے پتا جی ارے تم کو اتنی دور سے الگ پردیس سے گہنا اور مہر لانے کی ضرورت کیا ہے کوئی مرک کرتے ہیں یار ایسا کام اب ہو گئے آنا چوری ہو گئے آنا تمہارا تو دماغ خراب فیملی میں کیا ہی ہوگا لیکن وہ کہتا ہے انکل جی جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہ ایک سنار ہے تو اسی نے مجھے اچھی ریٹ میں یہ سونا لگایا ہے تو اس وجہ سے میں وہاں سے مہر گہنا وہاں سے لے کر آ چکا ہوں آیا تھا تو اسی وجہ سے یار میں لے کر آ گیا تھا ورنہ مجھے کیا کام میں اتنی دور سے اپنی بہن کے لیے مہر لے کر آتا تو تقریباً دو سے دھائی لوگ پر روپے کا وہ مہر تھا تو وہ چوری ہو چکا ہے دو لاکھ روپے میرے پاس میں ہیں تو اب کیا ہی کریں گے میرے گھر والے بھی بلکل پوری طرح سے پریسان ہو جائیں گے اگر اس خبر کو سنیں گے تو لیکن وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں میں تم کو دو لاکھ روپے دے دیتا ہوں جتنی تمہیں جلوتے ہیں میں تمہیں دے دیتا ہوں لیکن تم احشہ کرو تین سے چار مہینے میں پانچ مہینے میں چھ مہینے میں میرے پیسے کو واپس لوٹا دینا لیکن وہ لڑکا انتنی باتوں کو شن کر اس انکل کے گلے سے لگ کر اور چپٹ کر رونے لگتا ہے ادھر شونیا جو کے آنشوں سے رو رہی تھی اپنے پلے سے اپنے جو کے آنشوں کو پہنچ رہی تھی ادھر کھڑی ہوئی بیٹھی تھی تو وہ روتا ہے کہتا ہے کہ انکل تم بہت اچھے ہو تم نے میرے فیملی بیک گراؤنڈ جانے پیسانے بھی بغیر مجھ پر اتنا بسواس کیا اور مجھے تم دو لاکھ روپے دے رہے ہو کہتا ہے بیٹے کوئی بات نہیں فٹاک سے اس کے آکانٹ میں دو لاکھ روپے ٹرانس پر ہو جاتے ہیں اور جو کچھ منٹوں کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے وہ گھڑی اس کے لیے گم کی آئی تھی پھر سے اس کی گھڑی ہے جو جو ہے کہ خوشیوں میں بٹ چکی تھی خوشیہ پھر سے اس کے منھ میں آ چکی تھی شونیا بھی بڑی راجی ہوتی ہے ایک دوسری کی طرف وہ دیکھتی ہے لیکن جو عطل ہے بار بار شونیا کو میسیج کرتا ہے ووٹس اپر چیٹ کرتا ہے تھینکس بولتا ہے یہ بات بولتا ہے لو یو بولتا ہے تھینکس بولتا ہے اسی طرح کے چیٹس کرتا ہے وہ اور شونیا بھی بڑی خوش ہوتی ہے پوپی رونے کے اور مطلب ملنے کے اس ٹکر اس کو بھیجنے لگتی ہے دونوں شفر کرتے ہیں لیکن شفر کرنے کے بعد میں گورک پور اسٹیسن آ جاتا ہے وہاں پر اترتے ہیں جب وہاں پر اترتے ہیں تو جو شونیا کا پتا جی ہے وہ اس کو ایک سنار کی دکان وہاں پر بتاتا ہے گورک پور میں کہ تم اس کے پاس میں چلے جاؤ ہوں میرے تھوڑا زانک پہچان کا بھی ہے اچھی ریٹ میں لگا دیگا کوئی بات نہیں تم ایسے جاؤ لیکن اطل ہے وہ کہتا ہے کہ انکل جی تمہیں میری بہن کی شادی میں پرسو جرور آنا ہے اگر تم آوگے تو مجھے بڑا خوش ہوگی اور بڑا مجھے اچھا لگے گا اگر تم سارے فیملی والے میری بہن کی شادی میں آوگے کہتا ہے کہ بیٹے دیکھیں گے اگر ٹائم ملے تو ہم آ جائیں گے لیکن کوئی بات نہیں تم جاؤ جلدی جاؤ کیونکہ دو ہی دن بچے ہیں چلے جاتے ہیں اپنے اپنے گھر پر لیکن منٹ بھر بھی وہ اطل ہے سونیا کو میشیج کیے بگر نہیں ٹک رہا تھا سونیا کو بار بار میشیج کرتا ہے کہ سونیا تم ضرور آنا تم ضرور آنا تمہاری وغیر شادی ادھوری رہے گی سونیا کہتی ہے کہ ارے تم بسواز تو کرو میں ہنڈر پرسنٹ تمہارے پاس میں آؤں گی تمہارے گھر پر آؤں گی میں نے میری ماں سے بات کر لی ہے تو ہم سب گھر والے تینسل مت کرو تمہارے گھر پر آ رہے ہیں شادی والے دن سونیا اس کی چھوٹی بہن اس کا دس گیارے سال کا بھائی اور سونیا کی ماں چاروں فیملی میمبر شادی میں آ جاتے ہیں سونیا کا پتہ جی نہیں آتا ہے کچھ ہی کام سر نہیں آیا تھا لیکن وہ اس صادی میں آ جاتے ہیں ساری گھر والے اتنے خوش ہوتے ہیں بڑے خوش ہو جاتے ہیں ان کو کہیں پر اٹھاتے ہیں کہیں پر بٹھاتے ہیں اتنی ان کی خاطرداری کرتے ہیں اتنا منع اور شمان کرتے ہیں жانوں کی اپنے سے بھی بہتر ان کا منع شمان کرتے ہیں کیونکہ اس نے اتول نے اپنے گھر والوں کو آ کر بتا جاتا تھا میرا اس طرح سے بیگ چوری ہو چکا ہے اس میں سارے گہنے چوری ہو چکے ہیں لیکن جو عطل کے گھر والے ہیں پوری طرح سے گم میں بیٹھ چکے تھے لیکن اس نے پھر یہ بھی بتا دیا کہ ایک انکل نے مجھے بغیر بیاض کے پیشے دیئے ہیں پیشے دینے کے بعد میں چار سے پانس مہینے میں تمہارے پاس میں پیشے ہو جائیں تو چار سے پانس مہینے میں مجھے لوٹا دینا اور بیاض بھی میں نہیں دوں گا تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں تو وہی فیملی جب ان کے گھر پر آتی ہے تو یار کیا ہی شکتے ہیں مطلب کوئے میں گرتے ہوئے انسان کو جب کوئی انسان بچاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے دونوں جب یہ جاتے ہیں سب گھرگبار والے فیملی والے اب اس کی بہن کو ودا کر دیتے ہیں سارے جو کہ رشتے دار ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں سب خانہ کھا لیتے ہیں اور شو جاتے ہیں لیکن جو سونیا ہے اور اس کی چھوٹی جو بہن ہے یہ دونوں کو نیند نہیں آتی ہیں دونوں ادھر ویدھر گھومتی رہتی ہیں تو اطل سے ملتی ہیں تو اطل سے گلے ملتی ہے کیونکہ ان کو تو پیار ہو چکا تھا بے حد پیار ہو چکا تھا دونوں کو ایک دوسرے کو مانو سونیا اس طرح سے گھوم رہی تھی اس کی بہن بھی کہ یہ ایک دن کی دوستی نہیں ایک ٹرینک سفر کی دوستی نہیں بلکہ کتنے دنوں پرانی یہ دوستی ہے جب دونوں مل رہے تھے شبے ہو جاتی ہے سارے رشتدار ودا ہو جاتے ہیں سارے رشتدار اپنے اپنے گھر پر پہنچ جاتے ہیں سب بچھٹ جاتے ہیں اور اطل ہے وہ پھر سے پنجاب چلا جاتا ہے کھمانے کے لیے لیکن تین مہینے بعد میں پھر وہ آتا ہے اس انکل کو فون کرتا ہے کیونکہ اس سے تو اس کی بات ہوئی تھی اطل جو کی شونیا تھی اس سے تو دونوں ویڈیو کول پر بھی باتیں کرتے اچھے شکرتے لیکن جب اس کے گھر پر جا کر اس کے پیسوں کو دولاک روپیہ کو وہ لوٹا تا ہے تین مہینے بعد میں تو جو اس کا سونیا کا پتازی ہے فیملی والے ہیں پورے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں یار لڑکا بڑا اچھا ہے بڑا اماندار لڑکا ہے اور واقعی میں کمانے والا لڑکا ہے جس نے میرے پیسے تین مہینے کے اندر ہی لوٹا دیئے میں نے چھ مہینے کی پانچ مہینے کی کہی تھی لیکن اس سے پہلے اس نے میرے دولاک روپیہ لوٹا دیئے لڑکا کمانے والا ہے اچھا لڑکا ہے لڑکا ان کو پشند آتا ہے لڑکا اچھا لگتا ہے لیکن پھر وہ چلا جاتا ہے پیشوں کو دے کر جب پیشوں کو دے کر وہ جاتا ہے تو جو یہ سونیا ہے سونیا اپنی ماں سے کہتی ہے کہ مجھے عطل سے پیار ہو چکا ہے میں عطل سے شادی کرنا چاہتی ہوں جب عطل سے شادی کرنے کی باتیں اس کی ماں سنتی ہے تو وہ بڑی خوش ہوتی ہے کیونکہ ان کے تو لڑکا پشند آ چکا تھا اپنے ہسپینڈ سے اس بات کا ذکر کرتی ہے سادی کا اس کا ہسپینڈ بھی راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے سادی کے لیے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہم سادی کر دیں گے لڑکے سے بات کرتا ہے لڑکے کے گھر والوں کے گھر جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں سادی کی اور ایک دوسرے کے جو وہ بات تھی اس کی بہن کی سادی تھی اپریل دو ہزار بائیس میں لیکن نومبر دو ہزار تیس میں اطل کی اور شونیا کی دونوں کی شادی کرا دی جاتی ہے دونوں جیون شادی بن جاتے ہیں دوستو یہ ایک سچی گھٹنا ہے اور یہ دونوں نے انہوں نے ہی یہ بتائی ہے کہ ہمارے پاس ساتھ میں اس طرح سے ہوا ہے ہماری زندگی اس طرح سے ایک جھوڑی بنی ہے الگ طرح سے دوستو آپ لوگوں کے یہ کہانی کیسی لگی اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر دبا کے پیار برسا دیں اور فیس بک پیج ایس ایس نیوز پر دیکھ رہے ہو تو فولو کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں لیکن جو بھائی بھی کمنٹ جو کے ویڈیو کے اندر اپنا نام بلوانا چاہتے ہیں میں ان سب یہ کا نیسٹ ویڈیو میں نام لوں گا جو بھی نام دلانا چاہتے ہیں کمنٹ سے ایک ساتھ ضرور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہاں سے اور کون دیکھ رہا ہے ہماری ویڈیو